اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پروش وید شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے فرینڈز بہت ہی خوبصورت سا کپ کوسٹر سے تھال پوچ تک راؤنڈ ٹیبل رنر تک کچھ بھی بنا سکتے ہیں پلیس میٹ بنا سکتے ہیں ٹیبل میٹ بنا سکتے ہیں دیکھئے بہت پیارا لگ رہا ہے بہت ایزی میتھڈ سے میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ سکھایا ہے اور اس کو بگ یا سمال کیسے بنائیں گے وہ بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اسے کس میتھڈ سے بنانا ہے مہیر کر لیتے ہیں اس کو تقریبا ٹویلی ویڈ ہافتے بن کے ریڈی ہوا ہے لیکن اسے بڑا بنانے کا میتھڈ بھی ویڈیو میں موجود ہے اس ڈیزائن کو بنانے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جو ہمارے پاس ایکسٹر یارن تھوڑی تھوڑی بچ جاتی ہے اس میں ہم نے وہ اپنے یوز میں لانے ہے جو بیس کلر ہوگا صرف وہ آپ کے پاس تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے میں بیس اس سے بناوں گی تو اس لیے میں یہ وائٹ زیادہ یارن لوں گی باقی جو بھی آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی بچی ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اوکے فرنڈز دیکھئے میں یہاں پر یہ 3 پلائی گھول یوز کر رہی ہوں اور پروشا ہک میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں 2.0 mm سب سے پہلے ہم میجک رنگ بنا لیں گے اس یارن کو کروس کی صورت میں ہم نے اپنی فنگرز پہ لپیٹنا ہے یہاں سے اس یارن کو آؤٹ کر لینا ہے پوٹ کر لینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے 1 2 3 3 chain as a double koreša اب ہم نے اس پیس میں double koreša لینا سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھئے 1 double koreša ہمارے پاس 2 اب یہ 2 double koreša ہو گئے ہیں 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 12 time یہاں پر آپ نے double koreša لے لینا ہے اب ہم اس میجک رنگ کو ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ دیکھئے فرنس یہ ہم نے یہاں پر 3 چینز لی ہیں ان 3 چینز کی یہ جو top والی چین ہے اس میں ہم نے slip stitch لگا کے اسے attach کر لینا ہے یہ دیکھئے اب یہاں پر ہم 1 2 3 3 چینز ایسے double koreša لیں گے اور سین اسی space میں 2 time double koreša لیں گے 1 chain لیں گے 1 chain لینے کے بعد اس space 2 2 time double koreša لیں گے دیکھئے پھر سے ہم یہاں پر 1 chain لیں گے 1 chain لینے کے بعد اس space میں 2 time double koreša لیں گے 1 2 1 chain لیں گے 1 chain لینے کے بعد double koreša 1 2 دیکھئے فرنڈز یہ راؤنڈ اسی طرح 1 chain 2 double koreša 1 chain 2 double koreša لیتے ہوئے ہم complete کر لیں گے دیکھئے فرنڈز ہم اپنا یہ راؤنڈ complete کر چکے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 12 double koreša تھے یہاں پر ہمارے پاس 24 double koreša with 1 chain ہے اب یہاں پر 1 chain میں لے چکی ہوں 1 2 3 3 ہم نے single chain slice کی اس کی top chain میں slip stitch لگائیں لیں گے اب ہم 1 2 3 3 chain as double koreša لینی ہے اس کے بعد یہ double koreša ہے اس میں double koreša لے لینا ہے 1 اور اس میں 1 time اور ہم نے double koreša لے لینا ہے 1 chain لیں 1 chain لینے کے بعد اس stitch میں double koreš next میں twice time double koreša 1 2 پھر سے 1 chain لیں گے اور یہاں پر one double koreša یہاں پر twice time double koreša دیکھیں friends بس یہ ہی ہمارا design ہے جو ہم نے اس کی base complete کرنے کے لیے بنانا ہے next round میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گی کیسے یہ ہماری base complete کرے گا یہ دیکھیں friends میں اپنا یہ round complete کر چکی ہوں 1 chain بھی لے چکی ہوں اب یہ 3 chains کی top chain ہے اس میں slip stitch لگائیں 1 2 3 3 chain as double koreš لیں گے اب یہ 7 double koreš ہے اس پر one time double koreš لیں گے اور یہ 3 ولا ہمارے پاس double koreš ہے اس میں twice time double koreš لیں گے دیکھیں 1 2 1 chain لیں گے 1 chain لینے کے بعد first double koreš میں double koreš لیں گے second میں double koreš لیں گے اور 3 میں twice time double koreš لیں گے 1 اور اسی میں 2 1 chain لیں گے 1 chain لینے کے بعد پھر سے ہم یہاں پر double koreš لیں گے دیکھیں friends بس یہ ہی اس کا method ہے جو ہمارا last والا double koreš ہوگا جتنے بھی ہم نے round بنانے ہے اس میں ہم 2 time double koreš لیں گے باقی تمام میں 1 time لیں گے دیکھیں یہاں پر 2 تھے 1 والے میں 1 لیا پھر last والے میں 2 لیے پھر یہاں میں 1 اور 1 لیکن جو last double koreš تھا اس میں 2 لیا ہے اب next round میں ہم یہاں پر 1 لیں گے یہاں پر 1 لیں گے یہاں پر 1 لیں گے اور یہ last والا جو ہمارا سٹیچے اس میں ٹوائس ٹائم ڈبل koreš لیں گے اگر آپ نے یہ cup coaster بنانا ہے تو بہت کم round آپ کو لینے پڑھیں گے جیسے 1 2 3 4 5 یا 6 round لے کے آپ اسے cup coaster بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو big بنانا ہے placement بنانا ہے table mat بڑھے گا لیکن کہیں آپ کو لگے کہ یہ تنگ ہو رہا تو یہ کا ون چین آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنی requirement کے مطابق بنا کے پھر اس کے بعد بتاؤں کہ نیکس ہم نے اس دیزائن کو کیسے آگے بڑھانا ہے دیکھ یہ کچھ اس طرح بنا یہاں سے ہم count کرنا start کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہم نے یہاں پر rounds لیے ہیں اور یہ دیکھئے ہم یہاں پر اسے count کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ہی اوپر double koresha بن بنایا ہے friends میں نے یہ اتنا بنایا ہے آپ اگر چاہیں اس بنانا ہو آپ بنا سکتے ہیں اب ہم یہاں سے دیکھئے slip switch لگا کے attach کرنے کے بعد اس کو یہاں سے ہم 1 single koresha لے کے ہم اس white yard کو یہاں سے cut کریں گے اب یہ دیکھیں اس کو ایسے ہم back side پہ attach کریں گے one time ہم یہاں سے out کر لیتے ہیں ساتھ میں اپنی thread کے ساتھ اس کو اٹھا لیں گے اب ہم یہاں سے اپنی yarn کا color change کر لیں گے فروزی color کی yarn میں لے رہی ہوں آپ اپنی مرزی کی choice پہ کوئی سا بھی color select کر سکتے ہیں دیکھ ہم نے یہاں سے یہ ہمارا 3 chain سپیس ہے تو اس ہی میں ہم single kurisha لے کے اس اٹیج کریں گے ہمارے پاس single kurisha ہو گیا اب ہم 2 چین اور لیں گے 1 2 اب ہمارے پاس 3 double kurisha بن کے آگئے ہیں اب یہ white کو بھی اور اس firose کو بھی ان دونوں کو ہم نے اکٹھے بنانا ہے دیکھیں double kurisha بنانا ہے اب ہمارے پاس 2 double kurisha ہو گئے ہیں next میں double kurisha بنائیں گے 3 next میں 4 5 یہ دیکھیں تمام stitches میں ہم 1 1 time double kurisha لے رہے 6 7 8 9 یہاں پر ہم نے 9 double kurisha لیے ہیں یہ ہمارا 10th round 9th round ہم یہاں لے چکے یہ 10th round تو یہ 9 double kurisha بن 1 double kurisha بن 10 kurisha بن کے آگئے ہیں اب یہ جو space ہے اس میں ہم نے twice time double kurisha لینا ہے دیکھئے 1 1 2 اب پھر ہم نے یہاں پر تمام stitches میں 1 1 time double kurisha لینا ہے اور یہ جو last double kurisha ہے اس میں ہم نے twice time ایک stitch میں double kurisha لینا ہے یہاں پھر بھی ہم twice time double kurisha لے لیں گے اور اس ہی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھ فرنڈ یہ کچھ اس طرح بنا ہے وائٹ پھر یارن کٹ کر نا بتا چکی ہوں سیم اس ہم نے اپنی یارن کو بھی کٹ کر لیا اب یہاں پر ہم نے نیکس کلر یوز کر رہی ہم گرین کلر یوز کر رہی ہم میں یہاں پر یہاں پر ہم اسے اٹیج کریں گے یہاں پر ہم نے سنگل کریشہ لینا ہے اب یہ 1 ہمارے پاس چین ہو گئی 2 3 یہ 3 چین ہم نے ایز دو کریش لی ہے 1 2 یہ 2 چین ہم نے ایز سپیس لی ہے اب اس ہم نے جہاں پر اٹیج کیا تھا اس ہم نے دبل کریش لے کے وی سٹیچ رائی کر لی لی پھر سے ہم نے 1 2 3 2 سٹیچ سکپ کرنے ہے 3 میں ڈبل کریش لی نا ہے 1 2 2 چین لینے ہے 2 چین لینے کے بار پھر سیم سپیس میں ڈبل کریش لے کے ہم نے 2 سٹیچ ری کرنا ہے اگر دیکھئے 1 2 سٹیچ سکپ کریں گے تھرڈ میں ہم ڈبل کریش لینے لینے 2 2 2 چین لینے اور سیم سٹیچ میں ڈبل کریش لینے دیکھ فرنس اسی طرح وی سٹیچ بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھ فرنس ہم اپنے وی سٹیچ کمپلیٹ کر چکے ہیں فرنس بنانے کے بعد یہ تھوڑا سا سلپ نور باننے کے بعد یہ ہمارا وی سٹیچ ہے اس وی سٹیچ میں ہم اس سے اٹیچ کریں گے دیکھ لکھ کو ہم نے اب کر نا ہے اب یہ پر 1 2 3 4 5 5 ٹائم ہم نے اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے 2 chains لینے کے بعد یہ دیکھ دبل کریش لیں 2 loops رہنے دیں گے پھر سے ہم نے دبل کریش لی نا ہے 2 loops کر رہنے دیں گے پھر سے ہم نے یہاں پر ڈبل کریش لی نا ہے 2 loops کر کر نا ہے 4 loops رہنے دیں گے پھر سے ہم نے یہاں پر ڈبل کریش لی لی کو کلوز کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے 5 loops کو رہنے دینا ہے ان 5 loops کو اکٹھا کلوز کرنا ہے 1 2 3 3 ہم نے چینز لینے ہے 3 چینز لینے کے بعد اس وی سٹچ میں اگین ہم نے اسی طرح کا کاؤسٹر ریڈی کرنا ہے 1 2 3 4 5 5 ٹائم ڈبل کریش لی اوپر دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 6 loops بچ کے آگے ہیں ان 6 loops کو کٹھا کلوز کریں گے lock لگائیں 1 2 2 چینز لیں گے اب اس space میں دوبارہ ہم نے کاؤسٹر ریڈی کرنا ہے 1 2 3 4 5 5 ٹائم لی دیکھیں دیکھیں دبل کریش ہم 5 لی لیکن loops ہمارے پاس 6 بچ گی آتے ہیں 1 2 3 4 5 6 ان 6 لپس کو ہم نے اکٹھا کلوز کرنا ہے 1 2 3 3 چینز لینی اور اسی طرح بناتے ہوئے اپنے اس راؤنڈ کو بھی complete کر لینا ہے دیکھیں friends ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یار کٹ کر اس کو بیک سائٹ پہ کر لیا ہے اب یہاں سے ہم اپنا کریں گے تاکہ ہم یار کو ساتھ میں ہی اٹیچ کر لیں اب ہم یہاں پر سلپ نوڈ باندھ لیں سلپ سلپ نوڈ باندھ کے بعد دیکھیں اسی سٹچ سے ہم سنگل کریشہ لگ اسے اٹیچ کریں گے یہ ہمارے پاس سنگل کریشہ ہو گیا یہ ٹوب اور یہ ٹری اب ان ٹری سنگل چینز کو ہم ایزا ڈبل کریشہ کنسیڈر کریں گے اب یہاں پر یہ دیکھیں ٹو ٹری اور ٹور ٹائم ہم نے یہاں پر ڈبل کریشہ لے لیے ہیں ٹھو ڈبل کریشہ لینے کے بعد دیکھیں یہ جو ہم نے پیٹل سا بنایا ہوگا ہے اس میں ہم نے front post ڈبل کریشہ لے لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح front post ڈبل کریشہ لینے کے بار اب ہم نے اس پیس ٹھو 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 ٹائم ڈبل کریشہ لینے کے بار یہاں سے ہم front post ڈبل کریشہ لینے پھر سے اس پیس میں ڈبل کریشہ لے لینا ہے ٹھو ٹائم دیکھیں اس طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہم اپنا یہ راؤن کمپلیٹ کر چکے ہیں اب یہاں سے ہم یہ دیکھی جو 3 چین لی تھی اس کی ٹاپ والی چین جو ہے اس میں ہم اس سے آؤٹ کریں گے اب یہ ٹول وپ ہمارے پاس آگئے ہیں فرن اب ہم نے ریٹ یارن کو کٹ نہیں کر نا ہے کیونکہ اس سے اگین ہم نے اپنا ورگ کر نا ہے تو یہاں پر ہم اپنی وائٹ یارن اٹیج کریں گے اٹیج ٹائٹ کر لیں گے اور یہاں پر دیکھ ہے وان ٹو تھری چین ایز ڈبل کریش ہم لے لے لینا یہ فرز ڈبل کریش ہو گیا اب یہ دیکھ سیکنڈ ڈبل کریش ہم نے اس اٹھ میں لے لینا ہے یہ دیکھ نیچے ہم نے یہاں پر فرن ٹو لے لیں دیکھ یہ ہم نے 4 ڈبل کریش لے لیے ہیں 4 ڈبل کریش لینے کے بعد دیکھ یہ فرن پوسٹ ہمارے پاس ڈبل کریش ہے تو اس پر بھی ہم نے ڈبل کریش لے لینا ہے اب آگے نہیں بتانا میں نے اس وقت تک نہیں بتانا جب تک آپ میری اس سبسکرائب بھی کر دی سبسکرائب اوکی اب ہم یہاں پر 1 2 3 4 5 5 چین لیں کے بعد دیکھیں یہ 4 درمیان کے ڈبل کریش ہیں انہیں skip کرنا ہے اور یہ جو فرن پوسٹ ہمارے پاس ڈبل کریش ہے اس میں ہم نے ڈبل کریش ہے ان پر ہم ڈبل کریش لیں گے اب یہ ہمارے پاس یہ تک لینے کے بعد یہ 5 ڈبل کریش بن کے آگئے ہیں دیکھیں یہ ایک فرن پوسٹ پہ لیا تھا 1 2 3 4 5 اب یہ 5 ہو گئے ہیں اب اگیل ہم اس فرن پوسٹ پہ ڈبل پوریش لے لیتے ہیں اب پھر سے ہم نے یہ پر 1 2 3 4 5 5 چینز لینے کے بعد پھر سے یہ جو ہمارے پاس ڈبل کریش ہے اس پر ڈبل کریش لے لیں گی دیکھیں سمپل اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنے اس راؤن کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں فرنس بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ضرور بنائیے گا اور جب بنائیں گے پھر آپ بھی خوش ہوں ہوگے 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 فرنس اب جو ہے ہم یہاں سے یہ جو ڈبل کریش ہے فرنٹ پوز ڈبل کریش لیا ہو ہے اس کے اوپر ہم ڈبل کریش لے لیں گے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس 6 ڈبل کریش بن کریش یہاں پر ہم سلپ سٹیچ لگائیں گے ریڈ یار کو اوپر اٹھا لیا ہے یہ دیکھ آپ نے اس سٹیچ میں دیکھ سنگل کریش لینا ہے اور یہ نیکس سٹیچ میں ہم سنگل کریش لیں ہمارے پاس 2 سنگل کریش بن کے آگے ہیں اب یہاں سے ڈیریک 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ٹائم ہم نے ڈبل کریش لینا ہے دیکھ 1st اور 2nd سٹیچ سکپ کرتے ہوئے 3rd میں سنگل کریش لیں گے اور 4th میں بھی سنگل کریش لیں گے اب دیکھ اگین یہاں سے ہمارے پاس یہ 2 ڈبل کریش بچ کے آجائیں گے پھر سے یہاں پر ہم نے 9 بناتے ہوئے ہمیں اپنے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے اگر دیکھ بہت پیارا لگ رہا ہے اسے کمپلیٹ کر چکے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے جتی سے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ہی کر دیجئے اوکے فرنڈ دیکھئے یہاں سے ہم نے اٹیج کیا تھا اب یہیں پر ہم سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیج کریں گے سنگل پوریشا لیتے ہوئے اس یارو کو کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بات اب ہم نے اسے پوریشا کے مدد سے بیگ پہ دی آنا ہے اب ہم اس کو ساتھ ساتھ اٹیج کر جائیں گے اپ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم اپنا بارڈر کمپلیٹ کرنے لگے ہیں دیکھئے یہ ہمارے پاس first ڈبل کوریشا ہے اس میں ہم اس سے اٹیج کریں گے نیکس ہم نے اس جو ہمارا سٹچ ہے اس میں ہم سنگل کوریشا لے لیں 5 سنگل کوریشا لینے کے بعد 1 2 3 3 ہم نے یہاں پر سنگل چینز لینے تھی 3 سنگل چینز لینے کے بعد دیکھیں ان ٹو لپس کو اٹھائیں گے سلپ سٹچ لگا کے پی کار بنائیں گے اور اس ہم سپیس میں ہم نے سنگل کوریشا لے لینا ہے 1 2 3 4 اور یہ ہمارے پاس 5 5 ٹائم ہم نے یہاں بھی سنگل کوریشا لے لیے یہ دیکھیں کچھ اس طرح ملا ہے اب ہم نے یہ دیکھ 1 2 3 3 ٹائم اس تریڈ کو اس یارن کو اپنی نیڈر پہ ریپ کرتے ہو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے front post double گوریشا لیا ہو ہے یہ پر اس کو ہم نے پھر سے front post کی style میں اٹھاتے ہو اس کو آؤٹ کرنا تو لپس کو کریں گے تو لپس کو کریں گے تو لپس کو کریں گے یہ کچھ اس طرح کروس کی صورت میں بنے گا یہ دیکھئے یہ کروس کی صورت میں بنا ہے اب ہم یہ جو ڈبل قریشہ ہے اس کے فرسٹ سٹچ میں ہی ہم ڈبل قریشہ بنائیں گے 1, 2, 3, 4, 5 5 times سنگل قریشہ لینے کے بعد 1, 2, 3 3 chains لینے ہیں 3 chains لینے کے بعد ان 2 لپس کو اٹھاتے ہوئے slip stitch لگا کے ہم نے پی کارٹ بنایا ہے پھر سے 5 times سنگل قریشہ لینے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 یہ دیکھئے یہ کچھ اس طرح بنے گا اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنے پورے تھالپوش کو کمپلیٹ کر لینا ہے بنا کے میں آپ کو اس کی فائنل لپ دکھاتی ہوں یہ بن کے یہ کیسا دیکھتا ہے oh my god look at this friends it's look really very beautiful امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا جلدی سے ایک لائک بنتا ہے یہاں پر اجازت بھی دے دیجئے next time کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فیلحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ لائک شکریہ